جزاکم اللہ خیرہ سردی کا تھا بہت تھنڈی انہوں نے تیمم کیا اب امیرِ لشکر وہی سے جماعت کرائی صحابہ کرام نے کہا عمر تم نے کیا کیا کہ ایسی حارت میں ہمیں نواز پڑھ انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو میں امیر ہوں میرے ماتا ہے تو تم مدینہ جائیں گے پوچھ لیں لوگوں نے رسولِ کریم علیہ السلام سے جب یہ بات طرز کی تو آپ نے فرمایا عمر تم نے اس جنابت کی حارت میں تیمم کر کے نے نواز پڑھا دی پانی بھی چاہتا انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی سردی تھی کہ مجھے قرآن یاد آیا کہ اللہ کہتا وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمَ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اِنَّ اللَّا قَانَ مِكُمْ رَحِيمَ اللَّا تمہارے حبارے میں بہت مہربان ہے تو میں نے سوچا مہربان خاک ہوگا اگر میں آپ کو ہلاک کروں اس لیے میں نے حضور بہت ہن سے اور ذرا نہیں براکا ان کی نواز کو جاہت مانا اور یہ لیے امام ابون افار امتظار نے کہہ دیا کہ اگر گھر میں ہوتے بھی سر بھی ایسی ہے پانی گرم کرنے کا موقع نہیں تو یہ ٹھنڈک بھی جواز ہے کہ اس وجہ سب سے امام کر لو نواز پڑھا مرنے کا حکم نہیں دین رہا یہ لوگ نوازیں چھوڑ جیں گے مسائل سے بے خبر آپ غسل کریں گے تو پڑھیں گے بس رہ جائیں گی ساری نواز پڑھا غسل ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے پانی گرم ہوتا کر لو اگر گیس بھی ختم ہو گئی ہے جیسے ہی ہو گئی آٹا ملی رہا تو آپ کیوں وہ نوازیں دائے کرتے ہیں جس حال میں تیمم کریں اور پڑھیں اور تیمم کے بارے میں اب لوگ کہتے ہیں دو مرتبہ ہاتھ مارو ایک مرتبہ مارو دنوں پر پھیرو دوسری مرتبہ بھارو دکونیوں سے لے کر وہ یہی کہتے ہیں جیسے بزو میں کونی مگر صحیح حدیث جو ہے اللہ کے رسول کی وہ تو یہی کہ صرف ایک بار مارنا اگر مٹی زیادہ لگی ہے سپونک مار لو موہ پر پھیر لو اور وہی ہاتھ دو ہے نا یہاں گھٹوں تاکی بس ہتھیلی کے پیچھے پھیر دو تم ایسے ہی ہو جیسے نہا لیا یا حضور کر لیا پڑھو نوالے دس سال بھی پانی نہیں ملتا پاک ہی پاک یہ ٹھنڈا ملتا ہے تو پھر بھی گن جائے کوئی نیمان کیا ہوا وہاں حالت ہو گئی ایسی پانی بھی ملتا مگر وہ سمجھتا میں غسل کروں یہ ہر خامخواہ کی تو مطلب پیدا ہو جائے کیوں ہوں یہاں غسل کر رہا کوئی ایسی بات نہ روگوں کے ذہن میں آ جائے کس نے خدا جانے کیا کیا کہ اب یہ ناتا پھر سا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تیمم کر کے وہاں نماز پڑھ لے ایسی یا جو بے وکوف ہیں وہ کہے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا جنہوں نے پڑھ نہیں ہے نماز انہیں پسا ہوتا کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو بدگمانی سے لوگوں کو بچانا چاہیے برا خیار آجائے لوگوں کا کہ شاید اس نے یا گھر میں کوئی بدکاری کی ہے یہ ناتا پھر سا